اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب خوک کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے تو چلی آج کا vlog سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں میں ایوننگ سے تو جی آج میں بنانے لگی ہوں چکن بریانی تو اس کے لیے میں کر رہی ہوں پیاس کو فرائی جو کی میں نے پیاس کو کٹ کر کے رکھاتا تو اس کو میں فرائی کرنے لگی ہوں ایک سائٹ پر میں نے چکن کی یخنی بنا کے رکھے یہ دیکھیں اور یخنی بنانے کے بعد اور چاول کو میں نے سوک کر کے رکھا ہے اور لیسن ادرک کا پیسک بھی میں نے بنا لیا ہے اور ساتھ میں مجھے بنانے تھے کچھ یہ پاپڑ اور یہ کچھ تچری وغیرہ فرائی کرنے تھے مجھے اور ساتھ ہی مجھے بنانے تھے پیاس کے پکوڑے تو یہاں پر میں نے بیٹر بھی ریڈی کر کے رکھا ہے پکوڑے کا اور پیاس کو فرائی کرنے کے بعد میں نے سائٹ میں رکھ دیا ہے اور اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں کچھ کھڑے مسالے اور ان کو گورڈن براؤن میں ہونے کے بعد میں میں نے اس میں جنجر گارلک کپ پیسٹ ایڈ کرنا تھا اور وہ ایڈ کرنے کے بعد میں میں نے پیڑی میرچ اس میں ایڈ کی ہیں اور سلیٹ کٹ کر کے میں نے کچھ ہری میرچے اس میں ڈال دی ہیں اور اس کو اچھے سے میں فرائی کر دوں گی میڈیم فلین پر ساتھ ہی میں میں نے چھٹنی کے لیے بھی ٹمائٹر وغیرہ کٹ کر کے رکھے ہیں اور مجھے بنانی تھی چھٹنی اس کے بعد میں میں نے اس میں چھکن ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی مسالوں کے ساتھ اور چھکن کی ریسپی چھکن بریانی کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اپنے چینل پر تو یہ دیکھیں اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے سبھی کو اور یکنی کا پانی میں نے الگ سائٹ پر رکھا ہے نکال کے پہلے میں اسی کو یوز کروں گی اور جتنا مجھے نیڈ ہوگی تو میں الگ سے ایکسٹرا پانی اس میں ایڈ کروں گی اور یہاں پر میں نے اس میں دہی ایڈ کیا ہے تھوڑا سا بریانی میں ہر کوئی دہی ایڈ نہیں کرتا ہے اس کی بھی کر سکتے ہیں آپ دہی کو بٹ مجھے اچھا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ تو میں نے دہی بھی ایڈ کر دیا اور میرے پاس رکھا بھی ہوا تھا تو یہ تھا میرے پاس یکنی کا پانی تو میں نے میجر کرنے کے لیے گلاس لے لیا ہے زیادہ تر میں گلاس سے ہی میجر کر کے ڈالتی ہوں پانی جس گلاس سے میں نے چاول لیا ہے اسی سے میں ڈبل پوانٹیٹی میں پانی ایڈ کر دوں گی تو سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں یکنی والا پانی اس کے بعد میں جتنا بھی پانی کی مجھے نیڈ ہوگی تو میں سیمپل آروپا وارٹر ڈالوں گی اس میں یہ دیکھیں چاول میرے اچھے سے سوک ہو گئے ہیں اور اس کو میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں اور چاول کو اچھے سے میکس کر دوں گی میں اور یہاں پر سالٹ ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں جتنی سپائسی آپ کو رکھنی ہے سپائسی آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں پیلی مرچ یا پھر کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور یہاں پر میں نے اچھے سے میکس کر دیا ہے اور کچھ دیر کے لیے میں ایسے ہی فل فلیم پر پکاؤں گی کور کیے بینا اور تھوڑی دیر بعد میں اس کو کور کر دوں گی جب پانی تھوڑا اور ساتھ ہی یہاں پر میں نے چٹنی بھی بنا لی تھی یہ دیکھیں چٹنی میں نے اچھے سے بنا لی ہے تھوڑی سی دہی میں ہمیشہ دال چاول یا پھر تہاری یا پھر بریانی وغیرہ کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ پسند ہے دہی کھانا اور ساتھ میں ہی ابھی میں سیلیڈ کٹ کر سکتے ہیں کرنے جا رہی تھی اور بریانی میری اولموشٹ پکنے ہی والی تھی اس کے بعد میں دیکھیں پرتن اتنے سارے کھٹا ہو گئے تھے اور بریانی میری ہو چکی ہے اور کھانے کے کچھ دیر بعد میں بناتی ہوں چائے تو اس کے لیے میں پہلے سے ہی دودھ کو گرم کر کے رکھ رہی تھی یہ دیکھیں دودھ میں نے ایک سائٹ پر بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے بنایا تھا رائتہ یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا رائتہ بھی بنایا تھا بونڈی کا بریانی سیلیڈ رائتہ چٹنی سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا اس کے بعد میں مجھے بنانی تھی یہ پاپڑ اور کچھری فرائی کرنا تھا مجھے تو ان کو میں فرائی کر لوں گی اور ساتھ میں ہی بنانے تھے مجھے پیاز کے پکوڑے یہاں پر میں نے پین رکھ دیا ہے تیل کو گرم ہونے کے لیے اس میں میں نے رکھ دیا ہے اور یہاں پر کچھ فروٹ تھے جو کی میرے ہسپینڈ آ چکے تھے تو وہ لے کر آئے تھے تو ابھی میں کچھ دیر بعد ان کو کھولوں گی اور برطن میں نے واش کر دیئے ہیں سینک ہو چکا تھا میرا کھالی اور یہ نیکس دے کا ہے لیسن پیاز کا پیسٹ بنا کے میں رکھنے والی تھی کیونکہ لیسن میرے پاس رکھے ہوئے تھے کافی سارے اور کبھی وہ خراب ہو جاتے ہیں سوک جاتے ہیں تو اس لیے میں نے پیسٹ بنا کے یہاں پر رکھ دیا ہے اور یہ کچھ سبزیاں تھے جو کی میرے ہسپینڈ لئی کر آئے تھے تو ان کو میں نے واش کر کے رکھ دیا ہے اچھے سے ایک باسکٹ میں اور یہ دیکھیں آر بھی اس کو میں واش نہیں کر کے رکھ رہی تھی اس کو میں نے ایسے ہی رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں مجھے کچھ ٹریسنگ میں یہ سارے ٹول ہیں جو کی موشلی ہمیں گھر میں کسی چیز میں بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو اس کو میں آج کلین کر رہی تھی یہ دیکھیں ایک باسکٹ میں نے اس میں چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے اور اس سبھی چیز کے لئے الگ الگ سے میں نے باکس بنائی ہوئے ہیں کوئی پیچ وغیرہ ہیں یا کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو کی ہمیں گھر میں ضرورت پڑ جاتی ہے تو میں ان کو ایک سائٹ پر اچھے سے کر کے رکھتی ہوں تاکہ جو ہمیں نیڈ ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے ہمیں شوق پر نہیں جانا پڑے تو یہاں پر وہ ہی میں ٹیپ وغیرہ ایک سائٹ پر رکھ رہی ہیں کچھ وائے ٹیپ ہیں کچھ ٹیپ والی ٹیپ ہوتی ہیں کچھ پرانے والے ٹوٹ برشز تھے اور کچھ ٹولز تھے اور کچھ سمان تھا میرے پیٹے کی سائیکل وغیرہ کا اور ایک یہ میرے پاس کینڈل رکھی ہوئی تھی جیسے آئرن پر کبھی سپورٹ پر جاتے ہیں کوئی کپڑا وغیرہ جل جاتا ہے تو اس کو کلین کرنے کے لئے کینڈل میں رکھتی ہوں اور ایک ٹوٹ پیسٹ رکھتی ہوں میری جتنی بھی چاندی وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کلین کرنے کے لئے اور یہ جیسے ایم سل ہے اور یہ چھوٹو سا ایک کلر کا ڈبا ہے جو بہت زیادہ کیوٹ لگ رہا تھا یہ بھی میں نے رکھا ہوا ہے براؤن کلر تھا اس میں کبھی کبھی بیٹے کے پروچیکٹ کے لئے بھی کافی ساری چیزیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ سب کسی میں سے یوز میں آنے والی چیزیں ہیں اور ایک یہ پائپ کے لئے ہوتی ہے گلو تو میں نے آل موسٹ کلین کر دیا ہے اور کچھ اور کچھ وائرز وائر کٹر اور وائر ٹیپ میں نے الگ بھی رکھی ہوئی ہیں المیرہ میں جو نیچے کی سائیڈ شو ریک ہوتی ہے وہ پوری بھی ٹول سے میں نے بھری ہوئی ہے اور مجھے شوق ہے زیادہ سبھی چیزیں اپنے پاس رکھنے کا کہ کسی بھی چیز کی اگر ہمیں نیڈ ہو جاتی ہے تو میرے پاس ہر ہونی چاہیے چاہیے پھر وہ پروکری آئیٹم ہو گھر میں کوئی یوز آنے والے ٹول ہوں ٹول کیٹ ہو یا پھر کسی بھی طرح کا کوئی سامان ہو کسی سے اگر ہمیں نیڈ ہوتی ہے تو نہیں ملتا ہے ٹائم پر ایسا ہوتا ہے تو اس لئے میں سوچتی ہوں کہ ہر چیز اپنے پاس ہونی چاہیے تو اس لئے میں زیادہ تار یہ پرے پاس کچھ پلیٹس رکھے ہوئے تھے یہ دیکھیں اور یہ کچھ پلیٹس ہیں جس کی نیڈ میرے ہزبینڈ کو ہوتی ہے کیونکہ وہ ہول پیپر کی بھی سائٹس لیتے ہیں تو وہ ان کے لئے زیادہ یہ یوز میں آتا ہے کبھی کبھی ہمیں گھر پہ بھی ضرورت پڑ جاتی ہے ان کی بٹ یہ بہت زیادہ سنبھال کے رکھنی ہوتی ہے اس کو میں باہر نہیں رکھتی ہوں کیونکہ یہ کافی شارپ ہوتے ہیں اور میرا بیٹا بہت زیادہ نوٹی ہے تو اس کی وجہ سے یہ مجھے چھپا کر رکھنے ہوتے ہیں اور یہ میں پایا کی فیشل کیل لے کر آئی تھی اور ایک گولڈ کیوں اور پروٹ کی ایک بلیچ لے کر آئی تھی پالر کے لئے اور یہ میرے پاس لوپان تھی اور یہ ایک میں فیش سٹرب لے کر آئی تھی ڈیٹین اپنے ہزبینڈ کے لئے یہ فور مینس ہے یہ کچھ میں ائر بٹس لے کر آئی تھی اور کچھ ٹوٹ پیکس لے کر آئی تھی جو کی جو کی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بٹ گھر میں بہت زیادہ یوز میں آنے والی ہوتی ہیں تو ان کو میں ان کے باکس میں ڈال رہی تھی اور یہ دیکھیں گھر اکتم یہاں سے گندہ ہو گیا تھا اور یہ جو شوز تھے ان کی ویڈیو بھی میں نے ڈالی تھی تو ان کو میں ایک سائٹ پر رکھ رہی تھی اٹھا کے اور یہ میرے ہزبینڈ کے شوز تھے ان کو کافی زیادہ پسند آئی تھی اور یہ میری جو سلیپر تھی وہ لے کر آئی تھی میرے ہزبینڈ ان کو میں نے ٹرائی نہیں کیا تھا ان کو میں ٹرائی کر کے دیکھ رہی تھی ایک بار اور یہ کافی اچھی آئی تھی اور ایک دم فٹ آئی تھی مجھے اور کافی زیادہ کمپٹیبل تھی بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا انہیں پہن کر کیونکہ فلیٹ تھی ہیلز میں اتنا کمپٹیبل نہیں تیل ہوتا ہے اور یہ اپنے سارے شوز میں ایک سائٹ پر رکھتے جاری ہوں اس دن مجھے ویڈیو میں کلیئر نہیں نظر آ رہے تھے یہ شوز میرے بیٹے کے تھی جو میرے ہزبینڈ لے کر آئے تھے اور میری سینڈم وہ میرے ہزبینڈ اپنی چوئس سے لے کر آئے تھے دونوں جو کی کافی اچھی ان کی چوئس ہے اور اس کے بعد میں میں کلیننگ کرنے لگی تھی جو کی کافی میں نے ڈسٹنگ وغیرہ کرنی ہے جارو وغیرہ میں نے صاف کر دیا ہے جارو سے اس کے بعد میں میں موپ لگانے لگی ہوں اور اس کے بعد میں نہانے کے لئے جاؤں گی کیونکہ کافی زیادہ گرمی پھر سے بہت زیادہ پڑ گئی ہے تو کافی زیادہ گرمی لگنے لگ جاتی ہے جب اگر ہم کسی بھی کام میں لگے ہوتے ہیں اور اگر کافی سارے کام میرے پینڈنگ میں ہیں جیسے کہ مجھے کچھ سوٹ وغیرہ بھی سٹچ کرنے تھی اپنے کچھ میرے پاس جیسے ہی میرے ٹائم ملے گا میں اپنے سوٹ بھی کمپلیٹ کروں گی جو کہ میرے پاس رکھے ہوئے ہیں اور یہ میرے بیٹے کی پزل رکھی ہوئی ہیں ایک سائٹ پر جو بھی وہ بھی نہیں ہٹانے دیتا ہے وہاں سے چاہے میں کتنی بھی کلیننگ کرنے میں اگر تھوڑا بہت بھی پزل ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ روتا ہے اس لئے میں اس کی پزل کو ٹچ نہیں کرتی ہوں تو وہ یہیں پر بیٹھ کر کھیلتا ہے اس سے اسی کو بہار نگال لیتا ہے اور یہیں پر آرام سے کھیلتا رہتا ہے بیٹھ کر تو ابھی میں کلیننگ ایسے ہی کر لیتی ہوں اور کبھی کبھی اگر مجھے زیادہ ڈسٹ لگتی ہے تو ایک بار پھر سے میں موب سے کلین کر دیتی ہوں دو بار میں اچھے سی کلین کرتی ہوں اگر مجھے زیادہ ڈسٹ محسوس ہوتی ہے تو اور میں نے نہا لیا تھا کپڑے واش کر لیے تھے تو یہ دیکھے کپڑے کا پی سارے خٹا ہو گئے ہیں اور اب میں آئرن کروں گی بیٹھ کر اگر آج کے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ ملتی ہوں ملتی ہوں سید سون belts میشور ہوں ملتی ہوں در منو ملتی ابتدا جگت ملتی